ہمیشہ سے بیباد میں رہا اسرائیل اور فلسطین کا مدہ ایک بار پھر گرما گیا ہے اسرائیل دیش میں یہودیوں کی آوادی کافی زیادہ ہے دنیا کے نقصے میں اسرائیل ایک یہودی دیش مانا جاتا ہے مگر ایک وقت تھا جب یہودی دنیا میں سف سے زیادہ پرتادت سمودائے میں سے ایک تھے ہٹلر نے بھی یہودیوں پر کافی جلم ڈھائے اپنے اوپر دنیا ور میں ہو رہے جلموں سے آج ہی جا کر اور بہت سارے یہودیوں نے اپنے لیے ایک الگ دیش کی منصہ جاہر کی اس کے لیے یہودیوں نے اس وقت فلسطین میں سرن لینی شروع کی جس سمیں یہودی فلسطین میں سرن لے رہے تھے اس وقت یہاں برٹس کراؤن کا ساسن تھا اس دوران فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک الگ دیش کی مانگ بڑھ گئی تھی تبکہ استانی عرب لوگ اس بات سے ناکستے ان کی جمین پر یہودیوں کے لیے ایک الگ دیش کیوں بنایا جائے عرب اور یہودیوں کا بباد انگریج کے ہاتھ سے نکل کر یو این او کے پاس چلا گیا ہے دونوں کے بیچ یو این او نے حل نکالا کیبے بیل فورڈ ڈیکلیریشن کے تحت اسرائیل دیش کو بنانے کی انومتی دی گئی چودہ مائی 1948 کو اسرائیل ویسف کے نقصے پر استیت میں آیا جہاں 48 فیضی بھو بھاگ فلسطین کو دے دیا گیا 44% بھاگ نئے بنے اسرائیل کے حصے میں آ گیا جبکہ 8% یورو سلم کا حصہ یونو نے اپنے کنٹرول میں رکھا مگر یورو سلم کو لے کر عرب لوگوں نے بیباد شرد دیا عرب لوگوں کا کہنا تھا کہ یورو سلم پر ان کا عدیقار ہونا چاہیے کیونکہ اسلام کے تین پبیتر استانوں میں سے ایک الکسہ مسجد بہاں استیت ہے عرب دیشوں کے لیے اسرائیل کا استیت میں آنا ناگوار تھا عرب دیشوں کا ماننا تھا کہ یہ برٹس لوگوں کا طریقہ ہے اپنے اپنیویش بات کو جاری رکھنے کا اس کے بعد 6 عرب دیش مل کر اسرائیل کے خلاب جنگ شرد دیتے ہیں اس جنگ کو پرتم اسرائیل عرب یود اور 1948 نام دیا گیا یہ جنگ اپنے آپ میں ہی کافی احتحاصق تھی کیونکہ 5 سے زیادہ عرب نئے بنائے گئے دیش کو ختم کرنا چاہتے تھے اس وقت یہودی جو اسرائیل میں رہتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ کچھ سال پہلے دنیا ان کے ساتھ کیسے پیس آ رہی تھی ان کے لیے عرب دیشوں سے یہ یود استیت کی لڑائی بن گئی تھی یہودیوں نے ٹھان لیا کہ اگر یہ آج عرب دیشوں سے نہیں لڑیں گے تو دنیا میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی پرتم اسرائیل عرب یود 1948 میں یہودیوں نے بہادری سے لڑا اور بہت ہی حیرانی کی بات یہ ہے کہ 6 عرب دیشوں نے نئے بنے اسرائیل نے دھول چٹا دی بہنی سال 1949 میں جب یود ختم ہوتا ہے تو یو اینو پارٹیشن پلان کے تحق جو بھو بھاگ فلسطین کے ہو گئے تھے ان میں سے کئی جگہوں پر اب اسرائیلیوں نے اپنا قبضہ جمع لیا تھا گاجہ پٹی کا بھو بھاگ ایجپٹ کے پاس چلا گیا اور بیسٹ بینک حصہ جارڈن کے پاس چلا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اسطانی فلسطینیوں کے پاس کوئی اپنی جگہ نہیں بچی 7 لاکھ فلسطینیوں کو اپنا گھر چھوڑ کر مجبور ہونا پڑا اور ریفیوجی بن کر عرب دیشوں میں سرل لینی پڑی اس پلائن کو انیس سو ارتالیس کا فلسطینی پلائن کہا جاتا ہے بہیں ایک بار فیڈ سال انیس سو ارسٹ میں اسرائیل اور عرب دیشوں کے بیچ چھے دن تک کی جنگ ہوئی اسے دیتی ہے اسرائیل عرب ید کہا گیا اس بارے اسرائیل اتنا آکرمک ہو جاتا ہے کہ اس نے ایجپٹ کے قبضے بالی گاجہ پٹی کے ساتھ کے ساتھ ساتھ ایجپٹ پر آیا دیپ کے بڑے بھوباگ پر بھی قبضہ کر لیا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا یدی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو لیٹیسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے